اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید سینئر تذیعہ نگار عارف حمید بھٹی نے اے آر وائی نیوز چینل کیوں چھوڑا اب کون سا نیوز چینل جین کر رہے ہیں سنسنی خیز خبر نے پورے پاکستان میں آگ لگا دی خبر کو تفصیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اپنے پتسندیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دوستو معروف اینکر اور تذیعہ نگار عارف بھٹی نے اے آر وائی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے عارف حمید بھٹی کا شمار پاکستان کے سینئر ترین جنرلسٹ میں ہوتا ہے عارف حمید بھٹی نے اے آر وائی نیوز لاہور بیورو چیف کے طور پر خدمہ سر انجام دی اور اس کے بعد ان کو رپورٹر پروگرام میں سابر شاکل کے ساتھ بطور اینکر لے لیا گیا عارف حمید بھٹی تحریک انصاف کے سپورٹر مانے جاتے ہیں عارف حمید بھٹی کو نون لیک اور پیپلز پارٹی پر سخت تنقید کی وجہ سے شورت ملی کئی موقع پر ان کو تحریک انصاف کی بے حد حمیت کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا سوال یہ اہم ہے کہ عارف حمید بھٹی نے اے آر وائی نیوز چینل کو کیوں چھوڑا باوسوک ذرائع کے مطابق انہوں نے اے آر وائی نیوز چینل اس لیے چھوڑا کہ وہ رپورٹر پروگرام میں سابر شاکر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوک کی وجہ سے سخت پرشان اور نالا تھے یاد رہے کہ سابر شاکر اپنا پروگرام اسلام آباد سے نشر کرتے ہیں اور ان کی پوری ٹیم بھی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے اس لیے عارف حمید بھٹی کا رپورٹر پروگرام میں کردار صرف تذیہ نگار کا تھا اس لیے عارف بھٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ سابر شاکر کو بھی اس پروگرام میں بطور اینالسٹ بٹھایا جائے اور ان کو بھی وہی حقوق دیے جائیں جو کہ سابر شاکر کو حاصل ہیں دوستو عارف حمید بھٹی سینئر تذیہ نگار نے منیجمنٹ سے بھی یہ درخواست کی کہ تین دن میزبانی کے فرائز سابر شاکر سار انجام دے اور تین دن میں میزبانی کے فرائز انہیں دیے جائیں تو اس صورت میں ان کو پروگرام قابل قبول ہوگا دوستو چند ناغذیر وجوہات کی بنا پر اے آر وائی انتظامیہ نے عارف بھٹی کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا دوسری طرف دوستو عارف حمید بھٹی کی جی این این نیوز سے کافی عرصہ سے بات چیز چڑ رہی تھی پہلے بھی ایک موقع پر عارف حمید بھٹی اے آر وائی نیوز چینل کو چھوڑ کر جی این این نیوز چینل میں جانے لگے تو اے آر وائی انتظامیہ نے ان کی سیلری دس لاکھ سے بڑھا کر بیس لاکھ روپے کر دی تھی جس کے بعد عارف حمید بھٹی نے اے آر وائی نیوز چھوڑنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا تھا لیکن اے آر وائی نیوز انتظامیہ نے ابھی تک بڑھی ہوئی تنخواہ عارف حمید بھٹی کو ادا نہیں کی تھی جس کی وجہ سے عارف حمید بھٹی سینئر تزیہ نگار نے اے آر وائی انتظامیہ کو نوٹس بھیجا کہ میری بڑھی ہوئی تنخواہ ادا کی جائے لیکن اس اشیو پر انتظامیہ اے آر وائی نیوز نے ٹال مٹول سے کام لیا اور اس طرح عارف حمید بھٹی ناراض ہو گئے اور انہوں نے جی این این نیوز چینل کو جائن کرنے کا اعلان کر دیا یقینا ناظرین آپ کو سینئر انکر پرسن عارف حمید بھٹی جنہوں نے اے آر وائی نیوز چینل کو خیر بات کہہ دیا ہے ان کے متعلق لیٹیسٹ اپ ڈیس پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اپنے پسندیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا تینکس فار جائننگ اس اللہ حافظ